بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ تیری عبادت کرتے اور تیرے سے ہی کامیابی اور عزت مانگتے میرے بینسی کے باشعور شہریوں میں سب سے پہلے تو اور عزت خان آپ کو اور تحر اقبال آپ دونوں کو اس شاندار جلسے میں جو آپ نے لوگوں کو کٹھا کیا میں آپ کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں عبارن زیوائی تیز زیادہ چیزیں آپ نے میرے سے مانگ لی اور جازب لگتا ہے لگتا ہے کہ جو چوہتر سال میں کام نہیں ہوئے ہیں وہ ایک سال میں آپ کروانا چاہتے ہیں میں آج میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں سب سے پہلے تو ملسی کے لوگوں سب سے پہلے خوشخبری یہ ہے کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کے لیے پانچ سو ارب روپیہ مزید خرچ کریں گے اور ابھی آپ کو اسپان بزدار نے آپ ہی کے جنوبی پنجاب کے چیف پنسٹر نے اتنی لمبی چیزیں بتائی ہیں کہ جو جو آپ کی خواہشیں تھی تقریباً ساری انہوں نے کہا یا اس باری پوری ہوں گی اور یا اگلے بجٹ میں پوری ہوگی لیکن لیکن ملسی کے لوگوں اس سے بھی زیادہ خوشخبری آپ کو سنانے لگاؤں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیشنل اسیمبلی میں ساؤت پنجاب کی کونسٹیٹیوشنل امنمنٹ رکھ دیں گے کہ ساؤت پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے اب ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ تو بڑی دیر سے لوگوں کو وعدہ کر رہے ہیں جنوی پنجاب کا کیا آپ ہماری حمایت کریں گے یا نہیں اب آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ ہم نے یہ بل رکھ دینا اسیمبلی میں اچھا اب ملسی کے لوگوں زیادہ تر یہاں گزارہ کاشتکاری کے اوپر ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میں بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتاں کسانوں نے ہمارے دور میں جتنا کسانوں کے پاس پیسہ آیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا اور میں آپ کو اب ذرا یہ میرے پاس اداد و شمار ہے مکعی میں ہر ایکڑ کے اوپر مہنگائی کے باوجود جو مکعی کی فصل کی قیمت بڑھی ہے چالیس ہزار سے پچاس ہزار تک مزید فائدہ ہوا ہے کسان کو گندم گندم کے اندر جو ہم نے پچاس فیصد ہمارے دور میں گندم کی سپورٹ پرائز بڑھائی جو کسان کی جیب میں آیا ہر ایکڑ میں وہ پچیس ہزار سے تیس ہزار روپیہ اس کے بعد کپاس کپاس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے کپاس کی قیمت اب دگنی کسان کو مل رہی ہے اور اس کی وجہ سے ایک ایکڑ کے اوپر کپاس میں ستر ہزار سے اسی ہزار روپیہ تک میرے کسان کو فائدہ ہوا ہے اور اب ایک اور چیز کہ یوریا خاد مجھے پتہ کم ہوئی تھی بیچ میں دنیا میں کم ہو چکی ہے لیکن اب بھی آپ کو ملے گی ہم نے بڑی مشکلوں سے ہم نے خاد بھی زیادہ اس باری پروڈیوز کی زیادہ گیس دیا خاد کی فیکٹریوں کو بند ہی ہونے دیا لیکن اس کے باوجود ہم نے چائنہ سے ایک لاکھ ٹن خاد مگوائی ہے جو کہ انشاءاللہ ایک ہفتے تک پہنچ رہی ہے لیکن لیکن اب کسانوں جتنے بھی کسانوں ایک چیز سمجھ جاؤ کہ آج باہر کی دنیا میں خاد جس قیمت پہ مل رہی ہے اس سے پانچ گناہ کم قیمت پہ ہم پاکستان میں خاد دے رہے ہیں آپ کو ایک سو پتیس عرب روپے کا ہم سبسیڈی دے رہے ہیں تو میں اس لیے آج آپ کسانوں کے سامنے پہلے یہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں اور بھی ابھی بڑی باتیں کر رہی ہیں میں نے لیکن میں پہلے اپنے کیونکہ میرا یہ ایمان ہے جب کسان خوش آل ہوگا پاکستان ترقی کرے گا اور یہ بڑے مشکل وقت میں آپ کو پتا نہیں کہ اللہ نے ہماری حکومت کو کن کن امتحانوں سے گزارا ہے پہلے ملک ملا جس کو رہے چوروں کا ٹولہ دیوالیاں نکال چکا تھا اس کو سنبھالا اور پھر جب وہ سنبھل رہا تھا تو سو سال میں ایک دفعہ اس طرح کا بران آتا ہے جو کرونا وائرس پاکستان اور ساری دنیا میں آگئی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارا وہ ملک ہے جو دنیا مانتی ہے کہ ایک سو نوے ملکوں میں سے وہ تین وہ ملکوں میں سے ہے جس نے سب سے بہتر سب سے بہتر طریقے سے اس بڑے بران سے اپنے ملک کو نکالا ہے اپنے لوگوں کو بھی بچایا اپنی معیشت کو بھی بچایا اور اس کے بعد مہنگائی کا سمندر آ گیا ساری دنیا میں ملسی کے نوجوانوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا کی تاریخ میں یعنی اور میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ امریکہ میں چالیس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے برطانیہ میں تیس سال کے بعد جرمینی میں چھپیس سال کے بعد ترکی میں بیس سال کے بعد اتنی مہنگائی دنیا میں جو آئی ہے اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا جو دوزار آٹھ سے تیرہ کا دور تھا اس دور میں زیادہ مہنگائی تھی آج سے لیکن اس مہنگائی کے باوجود انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کے اوپر ہم کم بوجھ ڈالیں اور اللہ کا کرم ہے کہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے دس روپے کم کیا پٹرول اور ڈیزل اور پانچ روپے یونٹ بجھلی کم کی یہ صرف اس طرح ہم کر سکے کہ ہماری ایف بی آر نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا ہماری قوم نے ٹیکس دیا اور میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے جتنا جتنا آپ ہمارے ٹیکس دیتے رہیں گے وہ سارا ٹیکس میں عوام کے اوپر بوجھ کام کرنے پہ لگاؤں گا اور اگر یہ جو یہ جو بگوڑا بیٹھا ہوا لنڈن میں اس کا میں نے پیسہ واپس لے آیا تو میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت آدھی کر دوں گا اب ابھی فضلو ڈیزل بی بی میں آ رہا ہوں اچھا ملسی کے لوگو یہ بگوڑے اور ڈیزل کے اوپر آنے سے پہلے میں صرف آپ کو نوجوانوں آپ کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے میں پہلا تھا ہم وہ بچے تھے جو ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اور میری ہمیشہ ماں باپ نے بھی مجھے یاد دلایا اور ہمیشہ میں ذہن میں تھا کہ کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا اور میرے ملسی کے لوگو اور جو پاکستان کے لوگ ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سن لو نہ آج تک نہ آج تک عمران خان کسی کے سابنے جھکا ہے اور انشاءاللہ جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا ابھی یہ ذرا سنیں یورپین یونین کے ایمبیسٹر نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں اس کے خلاف ووٹ دیں میں یہ یورپین یونین کے ایمبیسٹر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا کیونکہ میں اپنی قوم کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان تھا جس نے یہ نیٹو کی مدد کی جو وار آن ٹیرر تھی ہم نے ان کا ساتھ دیا میں کبھی نہ ساتھ دیتا میں اپنی ملک کو باہر رکھتا اس جنگ سے لیکن اس وقت کا جو سر بناتا انہوں کا ساتھ دیا کیا ملا پاکستان کو اسی ہزار پاکستان اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے گئیں ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا پینتیس لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی ہمارے ملک کو سو ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا تو کیا میں اپنے یورپین یونین کے ایمبیسٹر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا کیا آپ نے کہا کہ ہاں آپ نے ہماری مدد کی تھی ہماری جنگ میں آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا سارے نیٹوں کے ملاکے دس فیصد بھی لوگ نہیں تھے جو اس جنگ میں مرے ہمارے مقابلے میں اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی دی گئی تو میں ان سے آج یہ پوچھتا ہوں کہ بجائے آپ نے جب ہم نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے بجائے آپ ہمارا کم از کم شکریہ ہی دا کرتے ایسے آپ میں سے لوگ تھے جنہوں نے افغانستان میں جو جنگ ہاری آپ نے وہ پاکستان کو ذمہ دار چھڑایا تھا اور دوسرا جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا کوئی ان کی تنقید کی کوئی تجارت بند کی تو ہم ہم آپ کے سامنے کیا ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں اور میں ملسی کے لوگیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو یہ غلط آتے پڑی کدھر سے ہیں دوزار آٹھ اور دوزار اٹھارہ کے درمیان میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر جب زرداری ملک کی بڑی بیماری جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا نوجوانوں آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے اپنے ٹیلی فون پہ آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ملک کسی ملک کی جنگ لڑا ہے اس کے لیے جنگ لڑا ہے اور وہی ملک اسی کو پر بمباری کر رہا ہے یہ کبھی ہوا ہے اور سوال یہ ہے کہ یہ دو ڈاکووں نے کیوں نہیں ان سے پوچھا کیوں نہیں ان کو کہا کہ جب گاؤں کے اندر اور ہمارے کبائلی علاقے پہ جب ڈرون اٹیک یعنی بوم پھڑتا تھا تو آپ کو پتا ہے عورتے بچے بے قصور لوگ مارے جاتے تھے جب ڈرون اٹیک ایک گھر پہ پھڑتا ہے تو لوگوں کے گوش کے ٹکڑے دواروں پہ ہوتے ہیں ان کو کوئی شرم نہیں آئی کہ ہمارے پاکستانی مار رہے تھے باہر سے ہمارا ہی دوست جس کے لیے ہم جنگ لڑے ہیں وہ ہی آکے یہاں ڈرون اٹیک کر رہا تھا کیوں یہ دونوں بول نہیں رہے تھے کیوں نہیں بول رہے تھے میں 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 آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو ڈاکوک کوئی نہیں بول رہے تھے کیونکہ ان کے چوری اس ملک سے جو پیسہ لوٹ کے انہوں نے باہر کے ملکوں میں اور بینکوں میں اور بڑے بڑے محلات لیے ہوئے تھے ان کو ڈر تھا کہ جس دن یہ کہیں گے کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ نہ کریں وہ ان کی پراپٹی ضبط کر لیں گے آج روسیوں کی آج روسیوں کی جو ان کی مغرب میں اساسے ہیں وہ ضبط کر رہے ہیں ان کو بھی وہ ڈر لگا ہوا تھا تو یہ پیسے کے بدھ کی پوجا کرنے والے چپ کر کے تماشا دیکھتے رہے اور ہمارے لوگوں کا خون ہوتا رہا بے قصور لوگ بچارے قبائل علاقے میں ان کے بچے مرے اور وہ جس کے خاندان میں لوگ مرتے تھے وہ ہمارے خلاف حملے کرتے تھے بدلہ ہمارے پہ لیتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری اجازت سے یہ ڈرون اٹیکس اپنے ملک پہ ہو رہے ہیں آپ بتائیں جب سے عمران خان وزیر آزم بنے کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے نہیں ہوا اور میں آج اب سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی کسی نے کوشش کی ڈرون اٹیک کرنے کی میں پاکستان کی ائر فورس کو کہوں گا کہ وہ ڈرون کو نیچے کڑا دے اس لیے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے کوئی دنیا میں قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے ملک میں آکے اٹیک کر کے اور لوگ مار دیں انگریزی میں کہتے ہیں جج جوری ایکسیکیوشنر یہ کسی قانون کے اندر نہیں ہے یہ جنگل کے قانون کے اندر ہے میں نے اور میں میرے پاکستان کے نوجوانوں میں یہ جاتا ہوں یہ غور سے ایک بات سمجھ لیں آپ کبھی بھی کوئی قوم عظیم قوم نہیں بنی جو دوسروں کے سامنے جھکتی ہے صرف خوددار قومیں عظیم قوم بنتی ہیں جو کسی سے بھیگ مانکے گزارا کرتی ہے قوم وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر میں وساکیا پکڑنوں اپنی ٹانگوں پر زور نہ ڈالوں میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی اسی طرح ملک کمزور ہو جاتے ہیں جو اپنے بیر پر نہیں کھڑے ہوتے ہم کوئی ہم کوئی کسی سے تشوری نہیں چاہتے ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں ہماری روس سے بھی دوستی ہے ہماری امریکہ سے بھی دوستی ہے ہماری چائنہ سے بھی دوستی ہے یورپ سے بھی ہے ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں لیکن کیونکہ ہم نیوٹرل ہیں انشاءاللہ ہم ان ملکوں کے ساتھ مل کے ایک دیت کوشش کریں گے کہ جو یوکرین میں جنگ ہے یہ بندوں اس سے بہت دنیا کو نقصان ہو رہا ہے اس سے تیل کی قیمتیں اسبانوں پہ چلی گئی گندم کی قیمتیں اسبانوں میں گیس کی قیمت ادھر پہنچ گئی ہے کہ یہ یورپ جیسے ملک برطانیہ جیسے ملک میں اس وقت لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے تو اس لیے ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے امن میں سب کا ساتھ دیں گے اپنے اپنے پاکستانیوں یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے اوپر جلدہ میں بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں پہلے پہلے یہ لوگ کون ہیں جو عدم اعتماد کی تحریک جلا رہے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے مجرم نمبر وان نواز شریف جھوٹ بول کے سپریم کورٹ نے اس کو سزا دی بولی ووڈ کی ایکٹنگ کی رو دھو کے کہ جی میں تباہ ہو گیا مرنے والا ہوں منتے کر کے باہر چلا گیا میں یہ سوچتا ہوں نون لیگ والو نون لیگ والو اگر سن رہے ہو تو میری بات ذرا میں چاہتا ہوں اس بات پر تھوڑا سا غور کرو کہ کبھی گیدر بھی لیڈر بن سکتا ہے جب وہ دنیا میں سنایا ہے کہ وہ لیڈر ہو جو خود تم دماغے بھاگ جائے اور دوسری دروہ بھاگا ہے پہلی دفعہ جنرل مشرف کے دور میں تو آسل زرداری نے تب کہا تھا آسل زرداری جب آپ اکٹھے ہوں گے تو ذرا یاد کرانا شریفوں کو اور نون لی کو کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اٹک جیل میں ٹشو کے دبے ختم ہو گئے نواز شریف کے آنسو پہنچتے پہنچتے تو وہاں رونا دھو کے وہاں سے بھاگا جھوٹ بول کے گیا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا پھر وہ سعودی شہزادہ آیا اور اس نے معاہدہ دکھا دیا پھر کہتا ہے نہیں جی وہ اصل میں پانچ سال کا تھا دس سال کا نہیں اب پھر باہر چلا گیا ہے اب نون لیگ میں ذرا اپنی کیونکہ نون لیگ میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں تو میں ذرا نون لیگ والوں سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ذرا بچوں کو کہیں ذرا گوگل کریں اپنے موبائل پہ کوئی اس کی دنیا میں مثال ملتی ہے کہ ایک ملک کا تین دفعہ وزیر آزم اس کے دو بچے باہر بڑے گئے ارب و روپے کے محلوں میں رہ رہے ہیں وہ خود ارب و روپے کے محل میں رہتا ہے اور جب بچوں سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ پیسہ کدھر سے آیا کہتے جی ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں ہم جواب دے ہی نہیں ہیں یعنی تین دفعہ ملک کا صدر پرائم منسٹر اس کا مطلب کہ وہ پھر یہ صرف پاکستان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں پیسہ چوری کر کے باہر چھٹیاں باہر عید باہر گھر باہر شاپنگ باہر اور پاکستان صرف لوٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ ہے نمبر وان جو چاہتا ہے آدمیں اعتماد کی تحریک ہو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ پھر سے اس کو یاد آ رہا ہے کہ کیسے انہوں نے مزے مزے سے پاکستان کو پچھلے تیس سال میں لوٹا ہے دوسرا ہے دوسرا ہے شباز شریف اب یہ شباز شریف کون ہے اگر آپ نے شباز شریف کا پتہ چلوارا ہے تو کہیں سے مقصود چپڑاسی کو پکڑ کے لیائیں وہ بچارہ مقصود چپڑاسی ایک دن اسے پتا چلا کہ اس کے بینک کے اندر تین سو پجتر کروڑ روپیا آ گیا یہ اسی طرح ہی تھا کہ ہدایبہ پیپر مل میں لندن میں کازی فیملی بیٹھی تھی آج سے بیس پچی سال پہلے کیونکہ انہوں نے تو پرانی چوری شروع کی ہوئی ہے تو ان کو پتا چلا کہ ان کے بینکوں میں لاکھوں پاؤنڈ آ گئے وہ بچارہ احران کدھر سے آئے ہیں پتا چلا یہاں سے چوری کا پیسہ پہلے ادھر بھیجا اور ادھر سے ریمیٹنس دکھا کے پیسہ پاکستان لے آئے تو شباز شریف اچھا اب اس کا میں آپ کو ایک بتاؤں ان دونوں نے ایک بڑا ایک یہ ہر کوئی میچ کھیلتا ہے نا تو انہوں نے ایک میچ کی ایک ٹیکنیک نکالی ہوئی ہے وہ بڑا وہ بھگوڑا جو ادھر بیٹھا ہے وہ اور اس کی بیٹی وہ فوج کو برا برا کہتے ہیں اور شباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن شباز شریف یہ وہ زمانہ بدل گیا ہے یہ وہ جنرل جنانی کا زمانہ نہیں جب اس کے گھر پہ سریعہ لگاتے لگاتے آپ وزیر اعلیٰ بنا اور پھر عرب و پتی بن گئے زمانہ بدل چکا ہے آپ کو شباز شریف جو مرضی آپ کر لیں آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ سولہ عرب سولہ سو کورڑ پیا آپ کے نوکروں کے کاؤنٹ میں کیسے آیا میں پھر سے نون لکھے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی یہ پوچھیں پوچھیں تو تہیسے کہ سولہ سو کورڑ پیا نوکروں کے کاؤنٹ میں کدھر سے آ گیا اگر حلال کا پیسہ تھا تو اپنے کاؤنٹ میں لیتے کیونکہ آپ نے چوری کا پیسہ تھا تو نوکروں کے کاؤنٹ میں بیٹے کو بھی اس نے باہر بجوا دیا ہے مقصود چپڑاسی کو بھی بار بجوا دیا ہے اپنے اعتماد کو بھی بار بجوا دیا ہے بھئی یہاں تو عدالتیں ازاد ہیں کیوں بار بجوایا ہوا ان کو تو یہ ہے دوسرا جو ڈرہ ہوا ہے کہ اس کا کیس آنے لگا ہے اور اگر کیس آ گیا تو اس نے جیل میں ہونا ہے اس لیے یہ بھی جلدی جلدی عدم اعتماد کی تحریک میں اور تیسرا ہے نہیں نہیں بیماری زرداری زرداری کا کمال یہ ہے کہ جب بینظیر اقتدار میں آئی تو ہاتھ ساتھی ایک سال ہی نہیں لگا ساری دنیا میں دھوم مچ گئی مسٹر ٹین پرسنٹ کہ ہر چیز کے اوپر دس فیصد پیسے کھینچ لیتا تھا یہ یہ وہ آدمی تھا جو بیمبیلہ سینما کے ٹکٹ بیج بلیک کرتا تھا اس کے بعد جو اس نے پیسہ بنانا شروع کیا اس کے اور نواز شریف کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون آئے کتابوں کے اندر ان کا ذکر آیا ان کی چوری کا بی بی سی کے اوپر فلمیں بنی ان کی چوری پہ اسی زرداری کو دو دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا کرپشن پہ اور ہدائبہ پیپر مل کا جو کرپشن کا کیس تھا وہ زرداری نے اس کے پر بنایا نواز شریف پہ چھانوے کی اسیمبلی میں عاصف زرداری سے پوچھا گیا کہ سارے محلہ آپ کا ہے یا نہیں ہے ایک بڑا مہنگا اس نے محل خریدا برطانیہ میں اس نے اسیمبلی میں کہا یہ میرا نہیں ہے وہ کیس ہوا کیس پاکستان جیت گیا سارے مال کو بیچا پیسہ پاکستان آنا تھا اتنے میں مشرف نے اس کو این آر او دے دیا پیسہ بھی حضم کر گیا وہ یہ پھر ساٹھ ملین ڈالر یعنی چھ کروڑ ڈالر پڑا تھا سوچزلنڈ میں پاکستان نے کیس کیا پاکستان کیس جیتنے لگا تھا مشرف نے این آر او دیا وہ بھی حضم کر گیا یہ ہیں وہ لوگ جو سارے مل کے کہ جی وہ بہت برے حالات ہیں پاکستان کے عدم اعتباد ہم لے کے آئیں گے اور چوتھے نمبر پہ فضلو میں اس کو کبھی ملانا نہیں کہوں گا کیونکہ ملانا ہم عدد سے ملانا کو کہتے ہیں ملانا پڑے لکھے دینی لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن جو ڈیزل کے پرمٹ کو بیچ کے پیسے بناتا ہے اور یہ یہ صرف پیسے نہیں بناتا یہ بلیک مل کرتا ہے مدرسے کے بچوں کو لے آیا اسلام آباد میں دھرنا دیا وہ میڈیا نے جا کے مدرسوں کے بچوں سے پوچھا کہ یہ کیوں آیا ہو تم دھرنا دے نے انہوں نے کہا جی اس لیے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کا یا سازش کر رہے پاکستان میں ملانا ملانا نہیں ڈیزل نہیں میں کہہ سکتا اس کو ملانا ملانا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اور یہ جو تمہارا ڈاکوں کا ٹولا ہے اس کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیوں ہے پاکستان میں پسلے دس سالوں میں چار گناہ دوزار آٹھ سے اٹھارہ تک چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھا ہے چار گناہ چھے ہزار آرب روپے سے دوزار آٹھ میں ساٹھ سال میں پاکستان کا کرزہ چھے ہزار آرب تھا انہوں نے دس سالوں میں پچھا دیا تیس ہزار آرب تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے ملک کو مکروز کر دیا جو بھی ہم ٹیکس میں کٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے آپ کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطوں پہ تو جب آپ نے ملک کو مکروز کر دیا تو یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ ہی کافی ہیں فضلو فضلو میں آپ سے آپ کی اور میری عمر ایک ہی ہے ہماری عمر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اوپر والا کبھی بھی بلاوہ دے لے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آپ کا تو تھوڑا وزن بھی زیادہ ہے اس لیے آپ کو اب سوچنا چاہیے اپنی آخرت کا یعنی آپ ایک دینی دین کے نام پہ پیسے بناتے ہوئے آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے کچھ تو سوچیں کہ آپ لوگ آپ جو مدرسے کے بچے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا اساس ہے ہمارے مدرسے کے بچے لیکن ان کو آپ استعمال کریں اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور بلیک میل کرنے کے لیے جو میں نے قرآن پڑھی ہے اور جو میرا دین کا جتنا بھی علم ہے اللہ نے آپ کو معافی کرنا یہ چار لوگ مل کے عدم اعتماد کر رہے ہیں اور آج میں اب اب اپنی آخر میں ساری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک قرآن کی آیت ہے امر بالمعروف وہ نئی آن الملکر اس کا مطلب ہے نوجوانوں یہ سنو کوئی بھی دنیا میں محذب معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک اس قرآن کی آیت پہ نہیں چلتا اللہ کہتا ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اچھائی کے لیے جہاد کرو اور برائی کے خلاف جہاد کرو اس کے اوپر اچھے اور برے کی تمیز جب ایک معاشرہ رکھتا ہے اس کی خلافیات اوپر چلی جاتی ہے وہ معاشرے اوپر جاتے ہیں اور جن معاشروں کے اندر قانون کی بالا دستی ہوتی ہے قانون کی بالا دستی اور حکمرانی کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور کا ایک ہی قانون جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو طاقتور چور کو سزا نہیں دیتے تھے اور بچارے کمزور چور کو جیل میں ڈالتے تھے قوم تباہ ہو گئی ہیں تمہارے سے پہلے کہی اب یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ سارے جو آپ کی قوم کو نقصان پچھا رہے ہیں 35 سال سے یہ نقصان پچھا رہے ہیں میں نوے میں انیس سو نوے کی بات کرتا ہوں میں جب کرکٹ کھیلتا تھا ہندوستان سے جب میں پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے ایک امیر ترین ملک میں پہنچ گیا ہوں ہم ان سے آگے تھے ہم سارے برے صغیر میں سب سے آگے تھے جب یہ چوروں کا ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط ہوا ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں یہ امیر ترین ہو گئے ہیں قوم مکلوز اور غریب ہو گئی ہے یہ سمجھ جائیں میرے ملسی کے نوجوانوں یہ آپ سمجھ جائیں جب تک ایک قوم اچھے برے کی تمیز نہیں کرتی قوم اوپر نہیں جا سکتی مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے اوپر اپنی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اور انصاف پہ اس پہ وہ دنیا کی عزیم قوم بنے تھے جب اس طرح کے چور ملکے صرف ایک ہی کام ہے کہ باریاں لیتے رہیں کھاتے رہیں جو ان کو اتصاب ان کا کرنے لگے تو اس کے ساتھ سب ملکے اس کو گرانے کی کوشش کریں تو یہ لوگ میں اپنے میڈیا سے کہتا ہوں کہ آپ میڈیا ایک ووچڈاگ ہوتا ہے میڈیا کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اچھے برے کی تمیز دیں آج مغربی میڈیا کبھی بھی کسی کے اوپر چوری کا الزام ہو وہ تقریر نہیں کر سکتا وہ میڈیا کے سامنے نہیں جاتا اگر کوئی پکڑا جائے کرپشن میں معاشرے میں اس کی سوشل بوئی کارڈ ہو جاتی ہے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تو میڈیا آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ کے بچے ہیں میں جو لوگ آج میڈیا میں ان کی ہمایت کر رہے ہیں ان ڈاکوں کی میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے فضل رمان فضلو ڈیزل ہو جائیں یا آپ چاہیں گے کہ مقصود چپڑاسی والا شعبہ شریف آپ کا بیٹا بن جائے یا آپ چاہیں گے کہ بھگوڑا نواز شریف بن جائے اور یا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا زرداری کی طرح بن جائے کوئی نہیں جائے گا تو پھر آپ کیوں اس ملک میں اچھائی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتا ہے تیس سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک سے کیا کر رہے ہیں میں آج آخر میں ایک بات کہہ کے اپنا بات ختم کرتا ہوں کہ میں پچیس سال پہلے میں سیاست میں آیا ہی تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا میں ان کا مقابلہ کروں گا اور ابھی میری پوری تیاری ہے کہ جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن میں ان سے آخر میں آخری بات یہ کہہ کے چھوڑتا ہوں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ ڈاکوں کا جو گلدستہ ہے کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا موسیقا موسیقا